بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نتیجے میں کئی لوگ مر بھی چکے ہیں کئی لوگ جو بچارے ٹانگو ہاتھوں سے محروم ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد لا تعداد ہے کراچی میں شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بالخصوص ان علاقوں میں جن میں پیسہ وغیرہ بہت زیادہ ہے جو کہ پوش علاقے ہیں ڈیفینز زمزمہ وغیرہ وغیرہ جتنے بڑے علاقے ہیں کیونکہ شراب پی کر گاڑی چلانا عام طور پر امیرزادوں کا کام ہے غریبوں کا کام نہیں ہے کیونکہ غریب تو چارہ شراب پی کر بس سو جاتا ہے یا الٹیاں کرتا ہے کیونکہ وہ گندی دو سو تین سو والی شراب پیتا ہے اور امیرزادے زائد سے بات ہے ہزاروں والی شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر ان کے لیے ایک سب سے بڑی انٹرنمنٹ ایک تو ناچ گانا ہوتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ میوزک انچا لگا کر گاڑی کو سڑکوں پر بھگانا تو اس وجہ سے کراچی میں جو بڑے علاقے ہیں ان میں بالخصوص کریفٹن زمزمہ وغیرہ ایریاز میں بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹ کے معاملات ہوئے جس میں کچھ لوگ مر بھی گئے بہت سر لوگ اپاہج ہو گئے اور کچھ لوگ زخمی ہوئے بلکہ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تو اس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا دیجیٹل الکوہل ٹیسٹرز منگوائے ہیں یہ ایک دیجیٹل چھوٹی سی ڈیوائس ہے جسٹ لائک ہمارے موبائل فون یا ٹیمپریچر ٹیچیک کرنے والے ڈیوائس اکثر آپ لوگوں نے آج کل دیکھے ہوں گے کیونکہ آپ جس بھی شاپنگ سینٹر میں داخل ہوتے تو آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے تو اسی طرح کا یہ ایک ڈیوائس ہوگا چھوٹا سا بالکل ڈیجیٹل جو بندہ گاڑی الٹی سیدھی چلا رہا ہے ظاہر سی بات ہے پولیس ٹریفک پولیس اس گاڑی کو روکے گی تو روکنے کے بعد سب سے پہلا کام اب یہ کرے گی کہ اس کو تو چلان تو ہوگا لیکن اس کے بعد چیک کیا جائے گا کہ آیا اس بندے نے شراب پی ہے یا نہیں پی ہے تو اس ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ ڈیوائس موقع پر ریزلٹ دے دے گی اور اگر اس نے شراب پی ہوئی ہوگی تو اس وقت اس سے گاڑی سے اتار کر اس کی گاڑی کو پہلے بند کیا جائے گا اور اس شخص پر بھی شراب کے جو بھی مقدمہ جو بھی قانون میں مقدمہ ہے وہ مقدمہ اس کے خلاف درج کیا جائے گا پہلے مرحلے میں کراچی پولیس نے نوے ڈیوائسز منگائی ہے اور یہ ڈیوائسز جو پوش علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کے حاصلات ہوتے ہیں کہ شراب پی کر گاڑیاں چلاتے اور اس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے تو ان علاقوں میں اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اگر یہ ٹیسٹ کامیاب ہو گیا تو پورے کراچی اس کے بعد حیدر آباد اور سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی یہ ڈیوائسز ٹریفک پولیس کو دیے جائیں گے میرے خیال سے یہ ڈیوائسز پورے پاکستان کی ضرورت ہے بلخصوص بڑے شوروں کے بڑے علاقے جتنے بھی بڑے شہر ہیں جو لاہور ہو تو وہاں پر جو امیر زادے ہیں جو بگڑے نواب زادے ہوتے ہیں ان کا یہ ایک مشغلہ ہے ایک ریٹین ہے ان کے لیے کہ وہ شراب پی کر گاڑی چلاتے ہیں اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی کوئٹا میں ہم نے دیکھا ایک پولیس کانسٹیبل کی جان اسی وجہ سے گئی کہ ایک ایم پیر صاحب نے شراب پی ہوئی تھی اور شراب کے نشے میں ایک لینڈکوزر انہوں نے ایک ٹرافک وارڈن پر ایک کانسٹیبل تھا اس پر چڑھا دی اور اس کے بعد وہ جیل سے بھی رہا ہو گئے لیکن میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کے نتائج جو ہے مصبت ہوں گے میں ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے کہ پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں اس طرح کے جو ڈیوائسز ہیں جس کو ڈیجیٹل الکوہل ٹیسٹر کا آج کہا جاتا ہے یہ پورے ملک کے بڑے شہروں میں ٹرافک پولیس کو پروائیڈ کیے جائے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا اس وجہ سے ٹرافک حاصلات میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندباد